بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت علمناک حادثہ فن حدیث کے متابعیر عالم دین محدیث دار علوم دیوبن حضرت معانہ حبیب الرحمن آزمی صاحب کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مشہور قلم کار نایاب حسن صاحب اپنی فیس بک کی پوسٹ میں لکھتے ہیں زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے سننے ابو داود کے سبق کے دوران معانہ کی محدثانہ شان دقت نظریوں نکتہ رسی کے کیسے کیسے جلوے دیکھے آپ نے علم حدیث کے متعلقات پر کئی اہم کتابیں لکھیں امام ابو داود کے اساتذہ پر عربی تصریف علم حدیث کی حجیت پر ایک رسالہ لگ بھگ تین عشروں تک مہنامہ دعا علوم کی دارت کی اس میں شائع ہونے والے علمی تاریخی اور سواری ہی مزامین مقالات حبیب کے نام سے تین جلدوں میں شائع ہوئے پہلی جلد میں ہندوستان میں احیاء علم و فکر صحابہ اکرام کی عظمت اور فرق باطلہ کے تعاقب پر مشتمل مزامین شامل ہیں دوسری جلد میں مختلف عبادتوں اور سماجی زندگی سے متعلق مسائل پر دقیق بحثے کی ہیں تیسری جلد میں سیرت پاک، ازواج متحرات، تعدد ازدیواج ایودھیا کی تاریخ حیثیت، امام ابو حنیفہ ایودھیا کے مشاہر علماء و مشایخ اور دیگر عربہ بفضل و کمال کا تذکرہ ہے ان کے علاوہ بھی مولانا نے کئی اہم علمی و فکری کتاب تصنیف کی ان کا درس حدیث اپنے خاص رنگ و آہن کی وجہ سے طلبہ و علماء میں بے پناہ مقبول تھا جب وہ مسند تدریس پر بیٹھے ہوتے اور بولنا شروع کرتے تو معلومات کا آپ شار بہتا اور فن حدیث کی باری کیوں اور لطائف و نکات پر دلچسپ اور معلومات افضا گفتگو کرتے ان کے سبق میں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم علمہ حدیث پڑھ رہے ہیں مولانا کا تعلق جگدیش پر آزم گڑھ سے تھا انیس سو پیتالیس میں پیدائش ہوئی مطلع العلوم بنارس اور دار علوم معوں میں ابتدائی اور سانوی عربی تعلیم حاصل کی اور انیس سو باسٹھ میں دار علوم دیوبن سے فضیلت کی تکمیل کی انیس سو پینسٹھ میں جامعہ اسلامیہ بنارس میں استاذ بنائے گئے انیس سو بیاسی میں دار علوم دیوبن میں انتظامیہ کی تبدیلی اور انقلاب کے بعد دار علوم دیوبن نے ان کی خدمات حاصل کی یہاں مشکات المصابی اور سنن ابو دعود جیسی اہم کتابیں ان کے زیر تدریس رہیں مولانا قمر قاسمی صاحب اپنے تفسرے میں لکھتے ہیں حضرت کو دار علوم میں تو دیکھا ہی تھا جیسی توفیق ملی استفادہ بھی کیا مگر آخری ملاقات ذہن پر ثبت ہے دسمبر دو ہزار انیس حرم مکی میں وندگان خدا کے حجوم میں تحلیل و تکبیر کے شور کے دوران تواف کرتے ہوئے بندے کی نظر نے یہ منظر دیکھا کہ استاذ محترم حضرت معانہ حبیب الرحمن صاحب آزمی رحم اللہ کے کندے پر معانہ مفتی راشد صاحب آزمی دامت برکاتہم کا ہاتھ ہے اور مفتی راشد صاحب کے چہرے پر تو آہوزاری کے آثار نمائیں تھے نیز حضرت رحم اللہ کا سفید ریش جھریوں والا چہرہ بھی کیا راز و نیاز میں مشغول تھا اللہ ہی جانے تیز تیز چلتے جاتے تھے پہچاننے کے باوجود ان تک پہنچنے میں کافی دیر لگی قریب پہنچ کر مسافہ کیا دعائیں لی اور پھر سے وہ دونوں بزرگ اس بھیڑ میں گم ہو گئے حضرت کے انتقال کی خبر سے بہت افسوس ہوا اللہ پاک حضرت کو جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین کشکول اردو اپلیکیشن کے شریع کے بانی انجینئر ارشد زیہ صاحب اپنی پوسٹر میں لکھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ افسوس نہ خبر موانا حبیب الرحمن آزمی انتقال فرما گئے نومبر دوہزار انیس میں عمر پجانی کی سعادت حاصل ہوئی بائیس لوگوں کے گروپ میں اٹھارہ دیوبن سے تھے جن میں موانا حبیب الرحمن آزمی استاذ دارلوم دیوبن بھی تھے حضرت موانا مفتی راشد صاحب آزمی اور موانا حبیب الرحمن صاحب آزمی جہاز میں بغل والی سیٹ پہ ہی بیٹھے تھے ہموطنی ہونے کے ناتے بہت جلد گھل مل گئے کیا ہی خوش مزا شخص تھے اپنی آزمگڑ کی زبان میں بات کرتے ہوئے سفر ہو رہا تھا بیچ بیچ میں اردو کے بہترین اشار بھی سناتے تھے حضرت والا کے ساتھ عمرہ کرنے کی یادیں تا حیات یاد رہیں گے اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے آمین